موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کے اس ماڈیول میں مطالعہ متن قرآن کے حوالے سے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا 68 تک ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور یہاں سے آگے اگلے ماڈیول میں بھی عباد الرحمن کی خصوصیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے و عباد الرحمن اور رحمن کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے آجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل اور اکھڑ لوگ مخاطب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں عزیز طلباء و طالبات یہ جو عباد الرحمن کا عنوان ہے بہت قابل غور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی خصوصیات اور علامات کا ذکر کیا دیکھا جائے تو ہم سارے رحمان کے بندے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جن کی اندر کچھ خاص اور صاف پائے جاتے ہیں انہیں رحمان کا بندے کے طور پر خود اللہ متعارف کروا رہا ہے تو ان بندوں کی کیا شان ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو عام بندوں کو عباد الرحمان میں شامل کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی علامت جو اللہ پاک نے بتائی وہ فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آجزی انکساری آہستگی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے تو نہ نماز کا ذکر ہوا نہ روزے کا ذکر ہوا نہ تسبیحات کا ذکر ہوا بات کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ایسے ہیں تو کیا چلنا اتنی اہم چیز ہے چال کی خاص اہمیت ہے ہاں اس لیے کہ انسان کی جو چال ہوتی ہے وہ اس کی ذہن اور اس کے فکر کی اکاس ہوتی ہے ہمارے دماغ کی کیفیات کیا ہیں وہ کیفیات دماغ جو ہیں وہ ہمارے چلنے سے آیا ہوتی ہیں اگر ایک آدمی کی ذہن میں فخر تکبر اور اپنی بڑائی کا زام ہو تو چلتے ہوئے اس کا سینہ نکلا ہوا اور ہاتھ مارتا ہوا نظر آئے گا تو اس سے محسوس ہوگا کہ یہ متکبرانہ چال چل رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بے مقصد لاعبالی پن کا شکار ہے جس کی لائف پرپسفل نہیں جو کسی کام اور ٹارگٹ کے لیے نہیں جا رہا اس کا چلنا اس کے لاعبالی پن بے پرواہی کو ظاہر کر دے گا کسی کے دل میں آجزی و انکسہاری ہے تو اس کی چال اس کو ظاہر کر دے گی اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیرتِ طیبہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آقاِ کریم علیہ السلام جب چلا کرتے تھے گرچہ آپ کے قدم چھوٹے ہوتے تھے مگر آپ زمین پر وقار سے قدم رکھتے تھے اور آپ کے قدم رکھنے کے اندر ایک تیزی کا بھی انصر ہوتا تھا کہ تاکہ محسوس ہو کہ آپ کسی بامقصد زندگی کے طور پر اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں عزیز طالبہ و طالبات جو اگلی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے علجتے نہیں ان جاہلوں کے ساتھ بلا وجہ کی بحث میں اپنے آپ کو اس طرح انوالو نہیں کرتے کہ ان کا وقت ضائع ہو جائے ان کے اوقات کی ترتیب برباد ہو جائے یہاں دو باتیں قابلے گاور ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہل سے مراد کون ہے جاہل سے مراد کوئی illiterate یا انپڑ نہیں ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اور ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے اور ہم اس کو ignore کرنے ایسا نہیں ہے جو پوچھنے کے مقصد کے لیے پوچھتا ہے جو جاننا چاہتا ہے اسے تو بتلانا چاہیے علم دینا تو بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن ایک شخص وہ ہے جو کچھ بحث ہے جو زدی ہے جو اکھڑپن کا شکار ہے تو عربی لغت کے اعتبار سے لفظ جاہل جو ہے حقیقتاً ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کی طبیعت کے اندر ایک زد اور اکھڑپن پایا جائے جو سمجھنا نہیں چاہتے جو علجنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے ڈسکش نہیں کر رہے بلکہ وہ بحث کو لایانی طور پر طول دینے کے لیے بات کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ عباد الرحمان کا رویہ کیسے ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ انوار نہیں ہوتے بلکہ انہیں سلام کہہ کر اچھی انداز سے ان سے اپنی راہیں الگ کر لیتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر اور اس کے اثرات ہمیں آج تک محسوس ہوتے ہیں ایک عربی کا شیر ہے شاعر نے کہا لوگوں سے کہ خبردار میرے ساتھ ورنہ ہم احمقوں کی ہماکت سے بڑھ کر ہماکت کر دیں گے یعنی یہ جہالت تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میرے ساتھ آپ زد نہ کریں میں آپ سے بڑا زدی ہوں آپ میرے ساتھ جھگڑا نہ کریں میں آپ سے بڑا پھڑے کرنے والا اور جھگڑے کرنے والا ہوں تو یہ این وہی جہالت ہے جس کا ذکر قرآن فرما رہا ہے اور سلام سے براد کیا ہے سلام متارکت کہ آپ ان سے بغیر الجھے اپنے آپ کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو اگلی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی یہ تو عباد الرحمان کے دن کے احوال تھے ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں واللذین یبیتون علی ربهم سجدوں و قیامہ وہ اپنی راتیں رب کی بارگہ میں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں یعنی وہ شب زندہ دار ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں اپنے رب کو پکارنے والے استغفار کرنے والے جب حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول پہ جلبہ گر ہو کر اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کو دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ ماف کروں تو اس وقت وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کر دیتے ہیں اور ساتھی فرمایا واللذین یکولون اور پھر وہ یہ ارض کرتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار اسرف انہا عذاب جہنم عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے انہا عذابہا کان غرامہ جہنم کا جو عذاب ہے بڑا محلق اور دائمی ہے انہا ساعت مستقروں و مقامہ اور جو جہنم ہے وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بھی بڑی بری قرار گاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بھی بڑی بری قیام گاہ ہے تو رحمان کے بندے جہاں ان کے دن اللہ تعالی کی بندگی میں وہاں ان کی راتیں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے مگر یہ سجدہ ریزیاں ان کے اندر بڑائی اور تکبر پیدا نہیں کرتیں اپنی نیکی اور تقوی کا زام پیدا نہیں کرتیں بلکہ اس نیکی اور تقوی کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے خوف سے لرزہ اترسنا رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے وہ کیوں جہنم سے پناہ نہیں مانگیں گے کہ وہ جہنم جس کا حال ہی ہے کہا گیا کہ نہ وہ آرزی یعنی تھوڑی دیر کے لیے قابل برداشت ہے اور نہ لمبے قیام کے لیے قابل برداشت ہے اور وہ قابل برداشت کیسے ہو سکتی ہے جہاں پر اہل جہنم کی کھالوں کو جلا جلا کے پھر زندہ کیا جا رہا ہو جہاں پر ان کو کھانے کے لیے جہنم کے درختوں کو بطور اناج اور کھانا دیا جا رہا ہو جہاں پینے کے لیے کھولتا پانی اور جہنمیوں کی پیپ دی جا رہی ہو جہاں پر حال یہ ہو کہ لوہے کے گرزوں سے سزا دی جا رہی ہو اس ایسی جگہ کو کون ہے جو اچھی جگہ کہے گا یقیناً وہ ایسی جگہ ہے جس سے اہل ایمان کا پناہ مانگنا بنتا ہے یہ عباد الرحمان کی وہ خصوصیات تھیں جو ان آیات کے اندر بیان ہوئیں مزید اس پر بات انشاءاللہ ہم اگلے مادیول میں کریں گے مزید اس پر بات انشاءاللہ